بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹوال اف یو ایکٹیوائز پیسیوائز پارٹ ٹو کے ساتھ اور بیسک روز وہ سارے آپ نے پہلے ویڈیو میں دیکھ لیئے ہیں اگر آپ نے دیریکٹ یہ ویڈیو آن کی ہے تو اس کا پارٹ ون وہ آپ دیکھ لیجئے گا اس میں سارے کے سارے روز بہت آسان طریقے سے آپ کو اکسپلین کیے گئے ہیں اب یہاں پر سارے ایکسرسائز جو آپ نے بک میں دیکھئے ہیں ان کو سالو کر کے ایکسپلین کر دیا گیا ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ ایکسپلینیشن بھی کر دیتا ہوں فرسٹ آن ہے شی لائکس ایپلز اب شی اس میں کیا ہے سبجیکٹ لائکس کیا ہے ورپ ایپلز that is the object کیا ہو جائے گا ایپلز آر لائکڈ بائی ہر ٹھیک ہے آر کیوں لگے چونکہ ایپلز ہے پلورل ہے اور آر لائکڈ کیوں لگے present indefinite tense کی وجہ سے ٹھیک ہے the boy is climbing the wall تو یہ کونسے tense ہے present continuous tense the wall is being climbed by the boy اب being کیوں لگے چونکہ یہ آپ کا ing فام ہے continuous tense ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو کچھ اس میں سمجھ نہیں آرہے کچھ مسئلہ آرہا تو پچھلی ویڈیو آپ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے وہاں پر explain کر دیا ہے آگے we did not hear a noise the noise was not heard by us تو اس میں بھی آپ نے دیکھنا ہے did سے میں پتہ چلا ہے کہ یہ past indefinite tense ہے ٹھیک ہے نا یعنی second form use ہوتی ہے past indefinite میں تو that is the reason یہاں پر was آ گیا ہے they have bought a house تو have bought تو یہ کونسا tense ہے has یا have لگتا ہے تو کونسا tense ہوتا ہے has یا have has have plus third form present perfect tense چلی میں لیکھ بھی دیتا ہوں present perfect ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا a house has been bought پائے تھے اب یہ اوپر have لگے ہے نیچے has لگے ایسا کیوں ہے تو یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کو present perfect tense پتا ہے تو i, we, you, they ان کے ساتھ have ہم لگاتے ہیں اور plural کے ساتھ اور he, she, it اور singular کے ساتھ ہم has لگاتے ہیں ٹھیک ہے اگلہ tense یہ ذرا سمجھ لیں اب اس میں the board has given me a gold medal تو اس کو آپ سمجھ لیں the board یہ subject ہے جو کام کر رہا ہے has given یہ آپ کا verb ہے me یہ آپ کا object ہے یعنی اس میں دو objects ہیں ٹھیک ہے اور a gold medal یہ بھی آپ کا object ہے ٹھیک ہے اب اس کو کس طرح سے ہم solve کرتے ہیں اس میں ہم نے دیکھنا ہے i have been given a gold medal by the board ٹھیک ہے یعنی آپ نے یعنی board نے مجھے gold medal سے نواسا ہے تو i have been given a gold medal by the board یعنی by the board یہ آ گیا ہے یعنی یہاں پر آپ نے جو board کو end پہ لے آئے ہیں جو اس کا پہلا subject ہو سو آپ نے object میں بدل دیا ہے اور object وہ ہم نے subject میں بدل دیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے confuse نہیں ہونا یعنی آپ اس میں جو main چیز ہے یہ ذہن ہے the board has given me یعنی the board has given a gold medal یعنی اس کو آپ آسانتے کیسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ یوں رکھیں the board has given آپ جب the board has given me کر دیں یہ سمجھ آپ کا main sentence ہے ٹھیک ہے یعنی یہ آپ کا object ہے اب یہ direct object indirect object ہوتے یہ چلیں بعد میں grammar میں جو میرا دوسرا اردو والا lecture وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سارے سارا explain کیا ہوا ہے تو i have been given a gold medal by the boat اب اس طرح he praised the boy for his courage تو اس طرح کی sentences آپ آئیں کے paper میں آپ آپ نے یہ دیکھنا ہے سمجھ لیں فار his courage اس کو وقتی دور پر بھول جائے آئیئے بات کی سمجھ آپ اس کو ذہن میں رکھیں he praised the boy سمجھ کون سمجھ سمجھ لگی ہو ہے past indefinite tense ٹھیک ہے تو he praised the boy اب کی ہو جائے گا یعنی اس نے لڑکی کی تعریف کی the boy was praised by him for his courage جیسے اوپر لکھا ہو ہے اس طرح sentence کے end پر passivize میں آپ نے نیچھے لکھ دی ہے جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا why were they beating the boy why was the boy being beaten by them they have not done their job their job has not been done by them a car ran over an old man was run over by a car ran over your past definite tense was was him he will give you a box of chocolate is the subject will give you were you can you be object or a box of chocolate he object is this is two objects are explained here you will be given a box of chocolate by him he had told me to do it ٹھیک ہے تو اب اس میں بھی یہ ہی لگا ہوا ہے سبجیکٹ ہے ہیڈ ڈال اب ہیڈ لگا ہوا ہے اور تھرڈ فارم لگی ہوئی ہے تو یہ کوئی سا ٹینس ہے this is past perfect تو کیا ہو جائے گا I had been told by him to do it ٹھیک I had been told by him to do it آگے they had not done their homework تو اب اس میں بھی ہیڈ لگا ہوا ہے تھرڈ فارم لگی ہوئی ہے not لگا ہوا ہے تو یہ اسی طرح not ہی لگے گا their home task had not been یہاں پہ ایک mistake ہے had not been done by them تو اگر had done ہوگا تو simple had done ہو جائے گا had not done ہو جائے گا تو had not been done by them we shall have finished our work by March next تو اس میں آپ نے our work has been finished by us by March next تو اس میں بھی آپ یہ حصول یاد رکھیں کہ فیلال by March next اس کو آپ بھول جائیں آپ یہ ذہن میں رکھیں we shall have finished our work تو کیا ہو جائے گا our work has been اب has been کیوں لگا ہے چونکہ یہ آپ کا present perfect tense تھا ٹھیک ہے تو our work has been finished by us by March next اور اس کو یہ بھی confuse نے کرنا کہ یہ by by دو مرتبہ کیوں آ رہا ہے یہ والا جو by ہے جو ہم نے پانچ صور پڑے تھے کہ by 20 میں use ہوگا یہ وہ والا ہے اور by March next یعنی اگلے March تک یہ اس کی وجہ سے ہم by یہاں پر use کر رہے ہیں پھر آگے he took away my books اب took away تو took کونسا یہ second form ہے تو کونسا tense ہوگا یہ پاسٹ انڈیفنیٹ ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا my books were taken away by him my books were taken away by him the sudden noise frightened the child تو آپ اس کو دیکھنے ہیں اب اس میں جو سبجیکٹ ہے یعنی جو کام ہو رہے وہ کس ہے the sudden noise یہ پورے کا پورا یہ آپ کا سبجیکٹ ہے frightened that is the verb اور the child یہ آپ کو ابجیکٹ ہے یعنی یہ شروع میں چلا جائے گا تو کیا ہو جائے گا the child was frightened by the sudden noise ٹھیک ہے آگے we use milk for making cheese تو اب آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے یہ بات کے سر نے بتایا تھا جہاں پہ ing لگے گا وہاں پہ being لگنا ہے تو ادھر تو کوئی being نظر نہیں آ رہا اس میں آپ نے یہ اس میں وہ دوسرا سکول آپ نے یاد رکھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ for making cheese فلال اس کو بھول جائے ٹھیک ہے آپ نے کیا ذہن میں رکھنا ہے we use milk اب use لگا ہو ہے first form لگی ہو ہے تو کون سا tense ہے یہ present indefinite tense تو کیا ہو جائے گا milk is used by us یہ سمیل ہے یہاں تک ہو گیا for making cheese یہ پورے کا بورا نچے آ جائے گا یعنی یہاں پہ confuse نہیں کرنا کہ یہ ing لگا ہے تو ہم نے being کی being لگانا ہے no we have to keep in mind this we use milk ٹھیک ہے آگے why is he mending the chair تو why is the chair being mended by him ٹھیک ہے ing form آگئی ہے the doctor asked her to stay in bed she was asked by the doctor to stay in bed ٹھیک ہے یعنی she was asked to stay in bed by the doctor دونوں اس کے ٹھیک ہے and last والا آپ کا آگیا ہے they caught the thief تو کیا ہو جائے گا the thief was caught by them the thief was آگ was caught کیوں آیا ہے چونکہ یہ caught اور یہ یہاں پیس کی second form ہے اور نیچے جو caught لگا ہو یہ اس کی third form ہے catch caught caught یعنی اس کی دوسری اور تیسری form ایک ہی ہوتی ہے یہاں پہ آپ کی second form use ہو رہی ہے تو that is the reason this is the past indefinite tense ٹھیک ہے اور اس وجہ سے یہاں پہ آپ نے was use کر دیا ٹھیک ہے ہوں پہ سمجھے آپ کو آگی ہوگی اور اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے واتس اپ کرنا ہے تو واتس اپ کر سکتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں ساری سنٹنس کی سمجھ نہیں آئی یہ کیسے ہوئے So thank you very much hopefully آپ کی بیپرز اچھے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ